اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈکٹر زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے تو آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے عزوے خاص کے دانے عزوے تناسل پر جو دانے بن جاتے ہیں پیپ والے ریشے والے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ کیوں بنتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہم اگلی جو ویڈیوز ہیں وہ ٹائنلی آپ تک پہن جائیں اس کے ساتھ ہمارے یہ جو سکرین پر آپ کو نمبرز مل رہے ہیں یہ بھی سیف کر لیجئے تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی ان فیوچر پرابلم ہو تو آپ ہماری حکمہ حضرات سے ڈسکس کر سکیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف واپس تو اوزوے تناسل کے جو دانے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں یہ موسٹلی اورل سیکس کرنے سے بنتے ہیں اورل سیکس آپ کو پتا ہی ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اورل سیکس جو کہ آپ اوزوے خاص کو موہ میں لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی گندگی کی وجہ سے یہ دانے بنتے ہیں اور یہ اتنے پیپ والے ریشے والے دانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے سوزش آ جاتی ہے بوم ہو جاتے ہیں اور آپ تکلیف میں رہتے ہیں ہمیشہ اس کی وجہ سے یہ مرض ایک چھوٹ کے مرض کی طرح ہوتے ہیں کہ اس میں ہلکا سا ہاتھ لگ جائے تو وہ دوسری جگہ لگ جائے تو فوراں دانا بن جاتا ہے اور اس دانے کے جو ختم ہونے میں کم از کم آٹھ سے دس دن لگتے ہیں وہ بھی آپ کو کسی سپیشلسٹ کو دکھانا پڑتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اورل سیکس سے پرہیز کیا کریں آپ ایسے چھوٹ مرض سے دور رہیں یہ مرض 99% امریکنز میں پایا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو اورل سیکس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اورل سیکس میں وہ زیادہ انٹرن ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماریاں بھی زیادہ ہیں مسلم لوگوں کو بہت کم کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اورل سیکس کے بارے میں اس وجہ سے مسلم لوگوں کو ابھی تک اس بیماری سے کافی حد تک بچے ہیں لیکن جن کو پتا ہے جو کرتے ہیں جن کی مطلب انٹرنلی ایمیون سسٹرم کمزور ہے جس کی وجہ سے ان کی انٹرنلی بیماری ہے انٹرنلی پارٹس جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کی سکین متاثر ہوتی ہے یہ چھوٹ کی طرح پھیلتا ہے اور پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اس میں آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو کپڑے ہیں وہ سب سے الگ رکھیں اس کو مطلب خود ہی واش کیا کریں اپنے ہاتھ بار بار واش کرتے رہا کریں کوشش کیا کریں کہ دانوں پہ ہاتھ نہ جائے اگر چلا بھی جائے تو فوراں اس کو واش کریں تاکہ ہاتھ کسی دوسری جگہ پر نہ لگ سکے اور وہاں پہ دانا نہ بن سکے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں جتنی بھی جس حد تک ہو سکے کہ آپ اس چیز سے دور رہیں دانوں کا ختم ہونا ایک مطلب کومن سی بات ہے لیکن یہ ختم اپنے آپ نہیں ہو جاتے اس کو سکین سپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا آپ کو تاکہ وہ آپ کو اچھی سی میڈیسن سیجیسٹ کرے یا آپ کو انجیکشن دے یا کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ دے جس کی وجہ سے آپ کے یہ دانے ختم ہو سکے ادھروائیز یہ آٹھ دن کے بعد آٹھ دس دن کے بعد یہ پھیلتے 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 چلے جاتے ہیں اور اس سے آپ کے عضوے تناسل میں کافی حد تک کھچاؤ تناؤ اور یہ مطلب جن سے حص پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حساسیت کی وجہ سے آپ کے جو سکین جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو مطلب سکین ہے وہ ڈیمیج نہ ہو آپ کے زوہ تناسل کی جو بریق شریانے ہیں خون کی وہ ڈیمیج نہ ہو کیونکہ دانہ بننے کی وجہ سے یہ پیپ برے دانے بندے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے پھر اندر کی جو وینز ہیں بریق شریانے ہیں خون کی وہ پھٹ جاتی ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کی ایکٹیویٹیز میں بھی فرق پڑ سکتا ہے آپ جس بھی سپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں یا جس کو بھی مثال لیب میں چیک کرواتے ہیں تو آپ اس کو کانٹیکٹ لینز پہنڈ کر کرتے ہیں کیونکہ اس سے آنکھوں کو بھی اس کے جراسیم فورا ایفیکٹ کرتے ہیں اس لئے کانٹیکٹ لینز پہننے کی وجہ سے آئیز جو ہیں وہ ایفیکٹ نہ ہو یہ اس حد تک خطرناک مرض ہے کوشش کریں اورل سیکس سے بھی دور رہیں اور آپ اپنے یہ جو دانے ہیں ان سے بھی چھٹکارہ پائیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ